اسلام علیکم فرنز میں ہوں شفاقت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت ٹیک یوٹیوب چینل فرنز اگر آپ کا جیز کش اکاؤنٹ درمنٹ ہو چکا ہے دی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے آپ نے کافی ٹائم اپنا جیز کش اکاؤنٹ یوز نہیں کیا یا آپ نے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کیا جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بند ہو چکا ہے اور آپ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ کو کسی بھی کوئی بھی فرنچائز وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایسی لی گھر بیٹھے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جیز کش کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے ہی ہوگی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہے اور لوگ ان پر کلک کر دینا ہے تو آپ کو اوٹی پی ریسیو ہوگی آپ نے جس سمپلی الاؤو کلک کرنا ہے یا آپ مینوولی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا اکاؤنٹ درمنٹ اکاؤنٹ ہے جو ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے تو میں اسے ایکٹیویٹ کیسے کروں گا اس کے لیے آپ کے پاس ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے فرنچ کو بھی بول کے یہ چھوٹا سا پروسس کروا سکتے ہیں تو یہ ایزی لی ہو جائے گا سب سے پہلے میں اپنی ایزی پیسہ کی اپلیکیشن کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ اوپن کرنے کے بعد میں اسے لاغن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں سائن ان پہ کلک کرتا ہوں اور میں اپنے فنگر پرنٹ سے اسے لاغن کر لیتا ہوں اپنے اپنا اوٹی بھی ایڈ کرنا ہے اور یہ لاغن ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ یہ کچھ بیلنس شو ہو رہا ہے یہاں پہ آپ نے کچھ پیمنٹ سینڈ کرنی ہے اپنے جیز کیش اکاؤنٹ میں تو یہ زیادہ پیمنٹ نہیں ہے جس آپ کو صرف ون روپیز سینڈ کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور کچھ پروسس ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ادھر وائلٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جیز کیش سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جیز کیش سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ انٹر نمبر ایڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے اپنا نمبر ایڈ کرنا ہے تو جب میں جلدی سے اپنا نمبر ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنا نمبر ایڈ کر لیا اب میں یہاں پہ سیمپلی نیکسٹ پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ مجھے اماؤنٹ کا بتا رہا ہے تو مجھے جس سیمپلی ون روپیز سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے فرینڈز کو بھی بول کے یہ ایک روپیہ آپ نے جیز کیش کے اکاؤنٹ پہ سینڈ کروا سکتے ہیں تو یہاں پہ مجھے سینڈ ناو پہ کلک کرنا ہے اب ہم ویٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ون روپیز سینڈ ہو چکا ہے ہمارے جیز کیش کے اکاؤنٹ پہ تو مجھے میسیج بھی ریسیب ہو چکے ہیں تو اب ہم دوبارہ جاتے ہیں اپنی جیز کیش کی اپلیکیشن پہ تو میں اسے کلوز کر دیتا ہوں اور اپنی جیز کی اپلیکیشن کو اپن کرتا ہوں اب میں دوبارہ ریسٹارٹ اپلیکیشن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنا فون نمبر انٹر کر کے نیکسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ مجھے پھر اوٹی بی کا پوچھے گا تو میں اوٹی بی ایڈ کر دوں گا اگر آپ کے پاس الاو کا اپشن نہیں آتا تو آپ نے اوٹی بی سمپلی انٹر کر دینی ہے اب یہاں پہ مجھے فل نیم کا پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ میں فل نیم ایڈ کروں گا تو اس کے بعد میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں نیکسٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پن ایڈ کرنا ہے جو آپ نے لازٹ ٹائم فرس ٹائم جو اکاؤنٹ کریئٹ کرتے وقت ایڈ کیا تھا اگر آپ کو اوٹی بی یاد نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ریسٹ بھی کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جیسے ہی اپنا اوٹی بی سوری اپنا پن ایڈ کیا تو میرا اکاؤنٹ لوگ ان ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی اکاؤنٹ ہے یہاں پہ مجھے ابھی 5 روپیز شو کر رہا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی ڈسکرپشن چیک کرواتا ہوں یہاں پہ میں نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اگر میں اسے پروفائل پہ کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری انفرمیشن شو ہو رہی ہے اس طرح سے آپ اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی کوئی بھی فرنچائز وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ایزیلی اپنا جیز کیش کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ